سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو کہا جا رہا ہے کہ ملاقات نہیں کرنا دیکھیں یہ میرے سامنے جو کتاب ہے یہ ہے صحیح مسلم یہ دیکھئے آپ یہ صحیح مسلم ہے یہ بخاری شریف کے بعد سب سے اہم ترین کتاب ہے حدیث شریف کی اس میں کیا فرما رہے ہیں کہ ثقیف کا ایک خاندان حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کرنے کے لیے آیا یعنی شیک ہینڈ کرنے کے لیے ہاتھ ملانے کے لیے ملاقات کرنے کے لیے آیا ان میں ایک شخص ایسا تھا جس کو بیماری تھی جو متعدی بیماری تھی ٹچ کرنے سے پھیلتی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص سے ملاقات ہی نہیں کیا دیکھیں یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ہم ملاقات کیے بغیر وہی سے فرما دیئے ہم نے آپ کی بیعت کو قبول کر لی ہے آپ کو بیعت کر لی ہے لہذا آپ پلٹ جائیے میرے محترم بزرگو اور دوستو ایسے وقت میں ملاقات نہیں کرنا سنت ہے اور ہاتھ ملانا کیا ہے جب سلام کرتے ہیں ہاتھ ملانا مصافحہ شیک ہینڈ کرنا یہ سنت ہے شیک ہینڈ کرنا سنت ہے اور ایسے مواقع پر شیک ہینڈ نہیں کرنا سنت ہے یہ بات آپ ذہن میں رکھ لیجئے اور ایک ایک بات اس کے اندر میں آپ کو بتا دوں پوائنٹ نمبر دو کوئی بھی آدمی بیمار ہو سکتا ہے یہ بیماری ایسی ہے کہ اگر کسی کو لگ جائے تو اس کے سمٹمز اور اس کے نشانیاں تقریباً آٹھ دس پندرہ دن کے بعد ظاہر ہوتے تو کس کے اندر وائرس ہے نہیں معلوم ہوتا ہے ایسے ٹائم پہ احتیاط کرنا لازم ہے یہ دیکھیں مسلم شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرماتے فرماتے لا يوریدو ممرضن علا مصرح آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے کہ کوئی بیمار کوئی صحت مند آدمی سے ملاقات نہ کرے کسی بیمار کو پیش مت کرو صحت مند آدمی کے اس وقت کے لئے ہے یہ احکام جبکہ بیماری پھیلنے والی بیماری ہو یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین ہمارے سامنے ہیں پوائنٹ نمبر تین یہ ہے کہ گھر سے نہیں نکلنا دیکھیں یہ صحیح حدیث ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے جب کبھی کوئی پھیلنے والی بیماری پڑے فلیس رجلن یقع طاعون فیمکثو فی بیتی یعنی پھیلنے والی جب بیماری آ جائے جس سے موت آ سکتی ہو ایسی بیماری جس وقت پھیلے تو اگر کوئی آدمی اپنے گھر میں بیٹھا رہا اپنے گھر میں بیٹھا رہا صبر کرتے ہوئے محتصبا اور اس نیت سے کہ ثواب ملے گا یہ نہیں کہ آپ مسجد کو جائیں گے اور کہیں اور جائیں گے تو آپ کو ثواب ملے گا نہیں ایسے ٹائم پر کہیں نہیں جائیں گے گھر میں ریٹھیں گے تو اللہ تعالی زیادہ ثواب دے گا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کا ایمان کمزور ہے اس کو یقین ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اس کو یقین ہے کہ اس کو وحی ہوگا جو اللہ نے لکھا ہے اس کے باوجود وہ گھر میں بیٹھتا ہے احتیاط کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو شہید کا درجہ دے گا بحث گھر پر بیٹھے بھلے اس کو بیماری لگے نہ لگے وہ احتیاط رہے وہ گھر میں بیٹھا رہے اس کو اللہ تبارک و تعالی ایک شہید کا ثواب دیتا ہے پوائنٹ نمبر چار اگر کسی کو بیماری لگ جائے اگر کوئی شخص کو بیماری لگ جائے اور اس کو چھینک آ رہی ہو نزلہ جا رہا ہو یا کوئی ایسے آثار گلے میں محسوس ہو رہے ہیں اس کے باوجود گھر میں بیٹھا ہے نئے بھئی کارنٹین میں لے جا کے دال دیں گے آئیسولیشن میں لے جا کے دال دیں گے الگ کر دیں گے بلکہ اگر گھر میں بیٹھا ہوا ہے تو ان بیماری پھیلانے والا بن جاتا ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز اجازت نہیں دیے کہ آدمی بیمار ہو اور گھر میں بیٹھا رہے نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ پوچھے یا رسول اللہ بیمار ہوئے تو ہم علاج نہیں کر کے بیٹھے رہنا کیا نعم یا عباد اللہ تداؤو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ہاں ہاں بالکل اے اللہ کے بندو فوراً علاج کیا کرو فوراً دوا لیا کرو لہذا اگر کسی کے اندر سمٹمز ایسے ظاہر ہو رہے ہیں کسی کو ایسا نظر آ رہے ہیں تو یہ آپ مت سمجھو کہ میں چھپ جاؤں گا گھر میں بیٹھ جاؤں گا اس سے محفوظ رہوں گا نہیں آپ کے گھر میں بیٹھ جانے سے آپ کے گھر والے بھی متاثر ہو سکتے ہیں آپ خود نہیں مریں گے بلکہ سب کو لے کر مریں گے لہذا اس سے احتیاط کریں یہ میں آپ کو ترمیدی شریف